عزباللہ امید شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کیا حال ہیں امید ہے آپ خریت سے ہوں گے اچھا تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فرس چپٹر کمپیوٹر سائنس کا سکس کلاس کا تو فرس چپٹر کا نام ہے دی ایولوشن آف کمپیوٹر تو جو بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے بعد آپ کو کسٹنز دیئے ہوں گے میں اپنے سسٹم پر آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کوئسٹنز کے آپ نے آنسر لکھ کر ریٹن میں اور ان کو ورل بھی یاد کرنا ہوگا اور آپ نے سبمٹ کروانے ہوگے تو بک سے آپ کو میں ریڈنگ کروانا ہوں گا آپ نے اپنے سامنے بک رکھنی ہے اور جو بھی پرابلم ہو آپ نے بعد میں اس کو ڈسکس کرنا ہے میرے ساتھ سیم طریقے سے اور چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں بک آپ اپنی سامنے رکھیں گے بک سے ہی آپ کو ریڈنگ کروانا ہوں گا کیونکہ آپ کو بک پر ہی جو کچھ ملے گا وہ ہی آپ نے پرپیر کرنا ہے جی تو چپٹر کا نام ہے The Evolution of Computer فرسٹ آف آل تو انٹردکشن دے رہے ہیں کہ The world has been revolutionized since the introduction of computer and was once science fiction has been now become reality تو سائنس میں جو کچھ سوچا گیا تھا وہ reality کی طرف چلا گیا ہے وجہ یہ بنی ہے کہ computer introduce ہوئے computer اجاد ہوا تو اس سے جیسے کچھ چیزیں جو ممکن نہیں تھیں وہ بھی اب ممکن ہونے لگی ہیں جیسے کہ کچھ calculations ہوا کرتی تھی tough calculations ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن اب time by time جیسے computer نے درقی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مختلف calculations تھی جو مشکل تھی جو کچھ problems تھے ان کے solutions تو چھے tough تھے computer سے آسانی سے مل گئے تو next paragraph میں data processing help us think about problems then solve them data processing جو ہے اس نے ہمیں help کیا کہ کیسے problems کو solve کیا جائے data processing system help us process data faster a computer a computer is an automatic electronic data processing system the computer is a automatic خود بخود کام کرنے والا electronic بجلی سے چلنے والا and data processing system data کو process کرنے والا system ہم ہے computers are found in many areas of our lives computer ہر area میں ہماری life میں موجود ہیں they are used among other things for storing information controlling traffic and detainments مردب ان کو computer use کر سکتے ہیں کچھ مختلف کاموں کے لیے جیسے data کو store کرنا ہے یا پھر traffic control کروانی ہے یا entertainment لینی ہے یا کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں یا movies وغیرہ دیکھتے ہیں یا کوئی entertainment کے لیے games وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس لئے آپ use کر سکتے اس computer کو اچھا how computers process data a computer receives input in the form of raw data raw data وہ ہوتا ہے جو effects of figures ہوں جیسے کہ اس چیز کے بارے میں confirm نہ وہ دیٹا جس کے بارے میں confirm نہ ہو کہ وہ کیسا ہے کوئی اس کے بارے میں verification نہ ہو کہ یہ چیز کیلئے data use ہو رہا ہے تو raw data ہوتا ہے پھر آپ اس کو process کرتے ہو کس specific کام کے لئے اس کو استعمال کرنے کے لئے لے کر آتے تو پھر وہ information بن جاتا ہے ایک device input device جیسے کہ ہم کہہ سکھتے ہیں کہ keyboard ہے آپ کے سامنے keyboard پڑا ہے ایک input device ہے اس سے میں کوئی بھی key put کرتا ہوں تو computer کے پر لکھی جائے گی جیسے سامنے کچھ لکھا ہوا تھا تو computer کے پر لکھی جائے سیم ہم ایسے کرتے ہیں کچھ چیز ہم input کرتے ہیں computer کو computer اس چیز کو receive کرتا ہے as input اور raw data ہو سکتا ہے through an input device جیسے کہ میں نے کی بورڈ کا example دی ہے it processes data by changing it into understandable form یہ data کو understandable form میں تبدیل کرتا ہے مطلب وہ چیز جس کو ہم سمجھ سکیں فرض کریں ہمارے پاس دو number 2 and 3 and 4 ہمیں نہیں پتا یہ کس لئے ہم نے use کرنا ہے اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ اس کو add کرنا ہے اس کے بعد ہے جی it processes data by changing it into understandable form process data is called information the computer then presents information to end user this information is کار output جو computer ہے اس information اس data کو process کرتا ہے اور اس کو ایک understandable form میں لے کر آتا ہے اور یہ understandable form کیا کہلاتی ہے information